اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک اپنی روٹین سے ہٹ کے ایک ایسی چیز پہ جس کو ہم اپنی زندگی میں پسند نہیں کرتے جس کو جو استعمال کرتا ہے اس سے ہم دور ہٹتے ہیں نفرت کرتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے لئے اس کو پسند کرتے ہیں اب کیسے پسند کرتے ہیں میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں اصل میں یہ ایسی چیز ہے کہ میری طرف سے جو لوگ جو بچے بچیاں سٹوڈنٹس یا جیسے بھی اس ملک میں آتے ہیں یوکے میں آ رہے ہیں یہ ان کے لئے خصوصی طوفہ ہے یہ اس لئے کہ سپیشلیٹی نہیں ہے اس میں تو یہ اگر فدانہ کاستہ کوئی در نہیں بھی آتا تو اس کے لئے بھی ہے تو اس کا نام ہے ناظرین چرسی کڑائی چرسی کڑائی ہم نے بہت سنا ہوا ہے لیکن کھانے کا جب اتفاق ہوا تو واقعی وہ بلکل اس کا ٹیسٹ ہٹ کے تھا تو اب یہ بنتی کیسے ہے اس پہ مجھے تو بڑا شوک پیدا ہوا میں نے تو کبھی چمچا بھی نہیں آت میں پکڑا تو شوک پیدا ہوا تو کہ اس کو بنا دیتے ہیں کیسے بناتے ہیں تو برحال محنت کی تو وہ چیز مل گئی ریسپی مل گئی لیکن ایسی ریسپی ملی ناظرین کے بلکل ہر بندہ یعنی جس نے کبھی چولے کی طرف گیا ہی نہ ہو وہ بھی اس کو بنا سکتا ہے تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا بلکل آپ فرس ٹائم یہ دیکھیں اور اتنے اچھے شیف بن جائیں گے کہ آپ احران رہ جائیں گے خود کھا کے احران رہ جائیں گے کہ یہ اس کا ٹیسٹ کیسے آیا تو چلیں ناظرین میرے ساتھ تو ہم آج ٹرائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی جی ناظرین تو اب آپ دیکھیں گے ایسی چیز ہم بنا رہے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ڈلتا اور جس کا اتنا نام ہے آپ خود سوچیں کہ جو بھی نام لیتا ہے چرسی کرائی چرسی کرائی وہ آگے پیچھے جا کے سپیشل لوگ کھاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں سامنے اگر آپ گھور کریں اس پہ تو اس میں ہم ایکسٹرا صرف ایک چیز ڈال رہے ہیں اور وہ کیا چیز ہے ٹماتر باقی گوشت تو اس میں ڈلنا ہی ہے یہ بیسے ہم نے تین چکن لے لیے ہیں اور یہ جو ہیں کٹے ہوئے ہیں چھوٹے پیس کیے ہوئے ہیں اس کے اور ساتھ میں آپ دیکھیں ہری میرچے ہیں ہری میرچے ہیں اور نمک اور آئل یہ تو تینوں چیزیں ڈلنی ہی ڈلنی ہیں آپ جو بھی کریز یا سبزی سالن جو بھی بنائیں اس میں ہم نے ایک چیز ایکسٹرا ڈالنی ہے جو ہے وہ ٹماتر کوئی دنیا کی کوئی چیز نہیں ڈالنی اتنا آسان ہے اس کو بنانا پتہ نہیں کیوں لوگ مشکل سمجھ رہے ہیں اور اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ میری طرف سے آپ یوں سمجھیں کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں نئے بنانے اور جنہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا ان کے لیے یہ ضروری ہے انہی کے لیے یہ ایک توفہ سمجھ لیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جلا لیتے ہیں فلیم چولہ جل گیا ہے تو یہ فلیم اس کا ٹھیک ہی ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالتے ہیں آئل آئل ہم نے ڈال دیا ہے ایک کپ ہے اور دو کپ ہے تو دو کپ اس لیے رکھا ہے کہ یہ تین چکن ہے تو تین چکن ہے تو پہلے ہم اس میں آئل ہم ہے اگر زیادہ ہو گئے تو بسے دو کپ پورے نہیں اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کتنا آئل ڈالیں کام ڈالیں تھوڑا ڈالیں زیادہ ڈالیں جو بھی آپ کا دل کرتا ہے بس ہم تقریباً ڈیڑھ کپ ہم ڈال لیتے ہیں ڈیڑھ کپ اس میں آئل ڈالا لیکن آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں تھوڑا زیادہ ڈالیں یا کام ڈالیں سے کوئی فرق نہیں ہوتا اگر زیادہ ڈال گیا تو بعد میں آپ اس کو نکال سکتے ہیں تو ابھی اس آئل کو ہم گرم ہونے دیتے ہیں آئل گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں ڈالتے ہیں چکن یہ ناظرین تو آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم بسم اللہ کر کے ڈالتے ہیں چکن یہ ناظرین تین چکن ہیں ڈالیں چکن اور پھریں گے پھریں گے پھریں گے روزیں پھریں گے پھریں گے یہ دیکھیں کوئی کچھ نہیں کرنا کوئی ایسا چیز نہیں کریں آپ کوئی میں دیکھوں گا یہ ڈال گیا چکن چھوٹے چھوٹے پیس کٹے ہوئے ہیں تین چکن ہیں اور تین ہم بنا رہے ہیں چونکہ کچھ میں مان لیا رہے ہیں دونوں کام ہو جاتے ہیں آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں فلسفہ میں یہ ناظرین ہو گیا ہے اچھا جی اب اس میں کوئی فلسفہ والی بات نہیں ہے لمبی چوڑی تو ابھی سے ہی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہاری میرچیں ہاری میرچیں ہم نے کٹی ہوئی نہیں رکھی ہیں بلکل سیمپل کوئی چیز کٹنی ہے ہی نہیں ہے ہاری میرچیں آپ اندازن ڈال دینا ہے کہ زیادہ تیز ہوں اگر تو پھر کام ڈالیں تو یہ جو ہاری میرچیں یہ والی موٹی ہے اس کی ایسے خوشبو کے لیے ہوتی ہے اس میں کوئی مارا نہیں ہے لیکن یہ والی میرچیں یہ ساکتے ہیں اس لیے ہم یہ پوری میرچیں یہ ڈال دیتے ہیں دو چیزیں ہماری ہو گئی ختم اب تیسری چیز ہمارے پاس آتا ہے نمک نمک جو ہے وہ ہسبے ذائقہ وہی بات ہے کوئی تیز کھاتے ہیں کوئی کام کھاتے ہیں میرے ہی حال میں آپ یہ ڈال دیں ایک دو چیزیں ڈال دیں بس یہ اس کا کام بھی ہو گیا ختم اب تین چیزیں چلے گئیں اس میں ایک ریگٹ ٹماٹر وہی ایک چیز ہے جو اس میں اکسٹرہ ڈال گیا یہ روٹین وائز یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں تو اس میں کوئی فلاسفی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کہ کون سا مائے پوک ہو شیف ہو یہ کیا کرے وہ کیا کرے کچھ نہیں آپ کے سامنے آئل ڈالا آئی گرم ہوا تو اس میں چکن ڈالا چکن کے اوپر ہم نے نمک اور ہری میرچیں ڈال دی بعض اوقات یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کو ہری میرچے بعد میں ڈالتے ہیں لیکن اصل جو سمیل خوشبو آتی ہے وہ ہری میرچ اس کو اوپر سے ہم کور کر دیتے ہیں یہ تقریبین پانچ منٹ ہم اس کو کور رکھیں گے اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے ناظرین اب ناظرین ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ مزید اور آپ اس میں ڈال دیتے ہیں ہرماتر اور یہ دیکھیں آپ یہ گوشت بھی اس کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ اس چکن میں تو آپ کو بتا ہے اس کو کس میں جان ہی نہیں ہے یہ باتا آستا آستا ڈرچیں بھی ہو رہی ہیں تو اب ہم نے جو اصل چیز ہے جو ایک چیز اس میں ایکسٹرا کر رہی ہے وہ ہیں ٹماتر تو یہ ٹماتر ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور ٹماتر آپ سائز پر منصر ہے ٹماتر زیادہ ڈال لیں اس سے اس کا ٹیسٹ بھی اور اس میں کلر بھی اور اس میں ہلکی سی گریوی آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے کتنے دو چار اور پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس دس ٹماتر ناظرین ہم نے اس میں ڈال دیئے اور یعنی آپ دیکھیں اس میں بھی کوئی تقلق نہیں ہے پورا پورا ٹماتر ڈال دیں بعد میں اس کا چھلکات آر دیں یہ ساری سٹوری ہے اور آپ کی کڑائی تیار اب اس کو ہم ایسا کریں گے کہ اس کو دوبارہ ہم کرتے ہیں اس کے پر ڈکن اور اس کو بعد رکھتے ہیں اور اس کی جو بہا پیس سے یہ ٹماتر وہ بھی کل جائیں گے سارا ٹیسٹ اس میں آ رہے لگا تو یہ مختصر سی سٹوری ہے اس کڑائی کی اور اتنا اس کا نام ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو مزید دکھاتے ہیں تھوڑی دیر میں جی تو اس کو چیک کرتے ہیں ہم اب آہ ماشاءاللہ تمہارٹوں کا چھلکا بھی جو ہے نا وہ بھی ہو گیا ہے اب ہم اس کو زیادہ ہے بعد میں وہ شروع میں جب آپ آئیل ڈالتے ہیں تو اس وقت آپ کر لیں اس کو گماہ پھرا لیں تاکہ اس کو یہ دیکھیں تمہارٹوں کا چھلکا بھی ہو گیا ہے اب ہم تمہارٹوں کا چھلکا اتار لیتے ہیں اور یہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے اس کا بھی ہمیں اس کو ہم یہ دیکھیں آپ ہمیں اس کے لئے بھی ہمیں یو چھلکا بھی آسان چھلکا بھی ہمیں اس کے لئے بھی اتار جاتا ہے چھلکا ہمیں اس کے لئے بھی آسان پھرا لیں اب اس کی ساتھ ساتھ یہ جو تھوڑی گریوی بن جائے گی تو یہ زیادہ یہ زیادہ اور اچھا ہو جائے گا جو آپ کو بیچ میں سے کوئی اس کا چھلکہ نظر آتا جائے تو وہ آپ کو اس کو لگاتے گائیں تو اس کو گریوی کے لیے اس کو مزید ہم کھا سکتے ہیں اس سے اچھا سمیں میش کر لیں آپ ان کو یہ بات اس کو ابھی ہم رکھیں گے تو یہ بھی کول اس میں شامل ہو جائیں گے اب اس کے گریوی بن گے جتنے میں گریوی چاہیے ہوگی اتنے ہم اس کو رکھنے گے تو یہ ہوگیا ہے سمجھے لیں کہ ساری چھوڑی یہ ہی ہے تو یہ دوسرے لازوں میں چھوڑی دیر میں ہماری انشاءاللہ قرائی تیار ہو جائے گے تو اس کو پھر چھوڑی دیر دکھ دیتے ہیں تاکہ یہ خوب اس میں گریوی بن جائے جی تو پانچ میٹ ہم نے اس کو رکھا اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا سورت آل ہے اس کی ہاں زبردست یہ اس کی گریوی جو زیادہ باند رہی ہے نا یہ اصل میں ہم لوگ گریوی زیادہ پساند کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو نہ کریں وہ ضروری نہیں ہے پھر آپ تماؤٹر زرہ کام ڈال دیں تو یہ دیکھیں وہ تماؤٹر اس میں گل گئے ہیں بلکل اگر تھوڑا سا کچھ نظر آ جائے آپ کو تو اس کو آپ میش کر دیں مرچیں بھی کوئی کوئی محنت کی ضرور نہیں ہے کونش نہیں آیا بلکل آرام سے یہ یہ زبردست ماشاءاللہ ہو گیا ہے تو آپ اس گریوی کو ہم خوش کر لیں گے وہ اس کے اندر اجازب ہو جائے گی تو پھر آپ کو بکھاتے ہیں تو نیکسٹ ٹیپ انشاءاللہ یہ جو بھی ہاری مرچ ہے یا تماؤٹر ہے کیونکہ لانا ہو تو آپ اس کو میش کر دیں میش کر دیں گے وہ گریوی میں شامل ہو جائے گی کیونکہ اس میں دوسری مرچ سجاتی نہیں ہے ہاری مرچ ہی ہے تو ہاری مرچیں ذرا آپ کام ڈالنا اس لئے آپ جس طرح کا پساند کرتے ہیں اگر آپ پساند کرتے ہیں کہ آپ مرچیں تیز رکھیں تو آپ تیز رکھ سکتے ہیں بعد مرچ زیادہ ہوتی ہے بعد کام ہوتی ہے وہ پھر پتہ چل بھی جاتا ہے ٹیسٹ ہے پھوڑا صاحب اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں یہ بلکل ٹیماؤٹر دیکھیں نا سب ٹیماؤٹر وہ گل کے ختم یہ ساری اتنا آسان نہ ٹیماؤٹر کاٹے ہیں نہ نازلی آپ ادرک ڈالیں نہ آپ لیسن ڈالیں نہ آپ پیاس کٹیں ایسی بھی کوئی چیز آپ کو مل سکتے ہیں یہ میری طرف سے سمجھ لیں کہ ایسے لوگ جو نئے آنے والے ان کے لیے طوف ہے جنہوں نے کچھ نہیں بنایا ایک دفعہ وہ پریکٹس کر لیں اور اس کے بعد یہاں کے اللہ کا نام لے کے شروع کر لیں اگر کوئی بندہ یہاں پر نئے بھی آتا تو وہ اپنے کنٹری میں بھی ادھر بھی یہ بنا سکتا ہے دوستوں میں بیٹھ کے بنا سکتے ہیں سارا کچھ بلکل سمپل وہی ریسپی مزے سے بس آپ کٹیں گے تو یہ کچھ ہو جائے گا تو بس کرائی تیار کوئی اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی سمجھنے والی بات کہ پہلے کیا ڈالنا ہے مسالے کون سے ڈالنا ہے وہی ایک چیز ٹوماٹر ایکسٹرہ ابھی اس میں آئل مجھے نظر نہیں آرہا میں نے کیونکہ ڈیڑھ کپ آئل دالاتا ہے تو تین چکن تھے چین تین چکنوں میں ڈیڑھ کپ آئی تو وہ بلکل آئی ٹھیک رہا ہے اب یہ تھوڑی سی خوشک ہو جائے گی تو بلکل کڑائی ہمارے تیار ہوگی تو جب خوشک ہوگی تو پھر میں دوبارہ سے آپ کو دکھائیں گے خوشک ہونے کے بعد بھی جب آپ سارت کرتے ہیں تھنڈا ہوکے نا تو پھر بلکل وہ یہ گریوی ختم ہو جاتی ہے اس کی لیکن آپ کلر دیکھیں اس کا کون سار ہے یہ ریڈ بھی نہیں ہے تو ییلو سا ہے یہ ٹمارٹوں کی طرف سے آیا ہے تو یہ پھر اب اس کا بہت ہی ٹیسٹ اس کا رچ بس گیا ہے چکن کے اندر تو چکن کو پہلے چونکہ قرائی میں بھی ہم نے وہ کیا تھا آئی میں تو وہ اندر سے چکن ٹھیک ہے ماشاء جی ناظرین تو یہ خوشک ہو کے دیکھیں بلکل ایسی ہو گئی ہے گریوی اس کی کام رہ جاتی ہے اور یہ بلکل وہ اصل قرائی جیسی بن جاتی ہے تو یہ آئے ہوئے ہیں ہمارے مجیب صاحب تو یہ چلیں ان سے بولتے ہیں ٹرائی کریں کیسا لگتا ہے ان کو ٹیسٹ اس کا کیسا لگا ٹرائی کریں جی اچھا بہت مزے کا ہے بہت مزے کا ہے بند فرید کسن کا ٹیسٹ ہے ڈیفرن ٹیسٹ ہے بہت شکریہ جی ٹرائی کریں ٹرائی کریں ٹرائی کریں موسیقی